آج ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹ میسٹر راج کمار برنوالک صاحب کی ان کو ٹنگ کا کینسر ہوا تھا زبان کا جس وقت ہمارے پاس آئے تھے ڈین ویکس لینے کے لیے یہ کافی بری کنڈیشن میں تھے یہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے ان کی آواز ختم ہوتی جارہی تھی ان کو ڈاکٹر نے اس وقت سجیسٹ کیا کہ ہم ٹنگ کو ریموف کر دیں گے آج کی تاریخ میں یہ بلکل ڈیزیز فری ہے ان کا پیٹ سی ٹی نیگیٹیو ہے ان کا ایفتی جی ابتیک بھی نیگیٹیو ہے اور جب کینسر سے رہی امیونو دھرپی سے بندہ ہوتا ہے تو پھر کینسر لوٹنے کی سمبھاؤنا نا کے برابر ہوتی ہے ہمین کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبان سے آداب میرا نام ڈاکٹر شرمین آج ہم بات کر رہے ہیں پیشنٹ مسٹر راجکمار برنوال کی جو 50 ایئرز میل ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں گورکپور سے یوپی سے ان کو دو ہزار سترہ میں بائپ سی کی ثرو پتا چلا ہے کہ انہیں کینسر رفتی ٹنگ ہے یعنی کہ زبان کا مو کا کینسر ہے یہ جس وقت ہمارے پاس آئے تھے ٹین ویکس لینے کے لیے یہ کافی بری کنڈیشن میں تھے ان کی آواز جو تھی ان کے الفاظوں میں کہ یہ بلکل جا چکی تھی یہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے ان کی آواز ختم ہوتے جا رہے تھے اور یہ کچھ کھا نہیں پا رہے تھے اور ساتھ میں ان کو بہت ماسیف ویٹ لاؤس تھا ان کا ویٹ جو تھا وہ اراؤن 54 کجیز ہو گیا تھا 2019 کے جولائی میں انہوں نے ہم کو اپروچ کیا اور ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جانوری 2017 میں ان کو کافی ماسیف سویلنگ تھی ٹنگ میں اپنی زبان میں جس کی وجہ سے یہ ایک بڑے ہاسپٹل گئے گرگاؤں میں اور وہاں پر ان کی بائپسی ہوئی اور سکین ہوا جہاں سے پتا چلا کہ ان کو کینسر آف تا ٹنگ ہے ان کے ڈاکٹرز نے وہاں پر بتایا کہ آپ کی ٹنگ کو ریموو کر دیں گے اور آپ جو ہیں اس سے دون پریشانیاں ہوں گی وہ لائف لانگ ڈیسیبیلٹی ہو جائے گی آپ کو ایک تو آپ کی آواز چلی جائے گی آپ بول نہیں پائیں گے اور دوسرے یہ کہ آپ جو ہیں آپ کے فوڈ پائپ انسرشن ہم کریں گے جو کہ آپ کو نیوٹریشن کے لیے وہ بھی لائف لانگ رہے گا یہ سنکر برانوال صاحب کافی گھبرا گئے اور پھر انہوں نے سوچا کہ میں یہ آپشن نہیں آپٹ کروں تو انہوں نے سرجری کے لیے ایک طرح سے وہ رازی نہیں ہوئے اور پھر وہ واپس آ گئے یہاں سے انہوں نے اپنا آئیرویدک ٹریٹمنٹ شروع کیا لیکن ان کی سمحاؤ فائدہ نہیں ہو اور ان کی ڈیزیز پروگریس کرتی چلے گئی 2018 میں وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے وہاں پر پھر دکھایا ایک بہت میجر ہاسپٹل میں وہاں پر انہوں نے کہا ہمارے پاس یہی ٹریٹمنٹ آپشن ہے اور ہم آپ کو سرجری اور کیمو تھرپی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس سے یہی کانسیکمنسز ہوں گے تو پھر برانوال صاحب نے وہ بھی نہیں چوز کیا اور ان کے پھر اس لیول پر 2019 میں قریب انہوں نے کو جولائی میں ہمارے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے دنویکس کلینک کو اپروچ کیا 7 جولائی کو یہاں پر آکے انہوں نے ڈاکٹر خان سے میٹنگ کری اور ڈاکٹر خان نے ان کو ایڈوائز کیا کہ ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن برانوال صاحب نے اپنی فلائٹ بک کر رکھی تھی بینگلور کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان کے دوست ہیں وہاں پر تو ایک تھرڈ اپینین اور لے لوں اور شاید وہاں پر جا کے کچھ فائدہ ہو وہاں پر گئے بینگلور کے ایک میجر کینسر ہسپٹل میں وہاں پر دکھایا تو انہوں نے کہا ان سے کہ آپ کے پاس صرف 3 منس ہیں سربائیول کے اگر آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں آپ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے تو آپ کے پاس خالی 15 to 20 ڈیز ہیں یہ سن کر وہ کافی ڈس ہارٹن ہوئے اور پھر وہ واپس آئے اور کیونکہ انہوں نے ہم سے بات کر رکھی تھی تو انہوں نے ڈنویکس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جس کنڈیشن میں وہ ہمارے پاس آئے تھے وہ کافی گریف تھی کیونکہ وہ ان کو کافی سیویر ویٹ لاؤس ہو چکا تھا ان کا قریب 54 کجی ویٹ رہ گیا تھا ساتھ میں ان کو پین تھا سویلنگ تھی اور سویلنگ اس لیول کی تھی کہ وہ ان کی آواز چلی گئی تھی ان سے بولا نہیں جاتا تھا اور ان کے اوکیشنلی کان میں بھی درد ہوتا تھا تو وہ کافی ڈس ٹریس میں تھے جس وقت وہ ہمارے پاس آئے تھے 2019 میں جولائی 2019 میں ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ڈین ویکس کے ساتھ اور ایوری 15 ڈیز ہم ان کو ڈین ویکس ٹریٹمنٹ دیتے تھے دیرے دیرے کر کے ان کی سویلنگ کام ہو گئی ان کا پین کام ہو گیا اور وہ کھانا کھانے لگے جس وقت وہ ہمارے پاس آئے تھے جولائی میں 2019 میں وہ کھانا نہیں کھا پا رہے تھے بلکل وہ صرف لیکویڈ ڈائیک پہ تھے اور وہ اورل انٹیک ان کا بہت پور تھا وہ صرف لیکویڈ پہ تھے اور ان سے بلکل سویلو نہیں کیا جاتا تھا ان کے ٹنگ میں اتنی میسیف سویلنگ تھی کہ اب ان کی آواز بھی ختم ہوتی چلے جا رہی تھی تو نہ ان سے بولا جا رہا تھا نہ ان سے کھایا جا رہا تھا اور ساتھ میں ان کو میسیف ویٹ لوس تھا ان کا ویٹ سے 54 کیجی رہ گیا تھا 18 جولائی 2019 میں ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا ڈین ویکس ٹریٹمنٹ اور وہاں سے ان کو پھر ڈیزیز میں اپنے امپروفمنٹ دکھائی دینا شروع کیا ان کا سب سے پہلے تو ڈیزیز کا سویلنگ جو تھی وہ کم ہوئی ساتھ میں ان کا جو ہے کھانا پینہ تھوڑا امپروف ہو گیا ان کا پین کام ہو گیا ان کا دیسٹریسنگ ایکسپیرینسز تھے وہ بھی کام ہو گیا اور وہ بیکٹو نومل لائف پہ آنے لگے 2020 میں وہ کافی حد تک سیمٹرم فری ہو گئے تھے اور ان کو کوئی خاص سیمٹرمز نہیں تھے آج کی تاریخ میں جون 21 میں ان کو بلکل ڈیزیز فری ہیں ان کا پیٹ سیٹی نیگٹیو ہے وہ بلکل نومل لائف لیٹ کرتے ہیں ان کا ایف تیجی اپٹیک بھی نیگٹیو ہے اور وہ آج ہی ہماری او پی ڈی میں آئے تھے اور ڈاکٹر خان سے ملے تھے یہاں پر ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا ہے آپ سنیے ان کی بات اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ٹویٹمن کے بارے میں یہ راج کمار برنوال صاحب کو آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا ایک چھوٹے سی ویڈیو میں تو آج انہوں نے کل پیٹ سیٹی سکن کر آیا آپ کا علاج ہمارے اپساق دو سار ہوگا اور ابھی پلکل پوری درہ سے ٹھیک ہے پیٹ سیٹی ایک دم نیگٹیو آیا ہے پیٹ سیٹی میں کوئی فائنڈنگز نہیں ہے سب کلیر ہے کمبرٹیو سٹی ٹی بھی کری ہے یہ سامنے فوٹو بھی آپ کو دکھائیں گے تو میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مو کا کینسر ٹھیک نہیں ہوتا اور تو یہ تو ایسا کینسر تھا کہ جو بھوٹی بھولی عوستہ میں تھے ڈاکٹر نے ان کو بنا ہی کر دیا تھا کہ کچھ راستہ نہیں ہے تو آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو اس سامنے ڈاکٹر نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ڈاکٹر نے رہا تھا کہ ایجاز کرواتے ہیں تو محصول 3 مہینہ اور نہیں چارواتے ہیں محصول پندر اور یہ کہاں کے دکٹر تھے بینلور میں کوئی بہت بڑا ہسپیٹل ہے بینلور کے بڑے ہسپیٹل کے دکٹر سابتے ہو کینسر کے دکٹر تھے ہمارے الوپیتی کے دکٹر تھے الوپیتی کے دکٹر تھے انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر یہ ہمیں ڈھونکے آیا تو اب اس وقت آپ کیسا فیل کر رہے ہیں وزن کتنا بڑا آپ کا جب میں آیا تھا میرا وزن کا چون کیا اب کتنا ہے اس وقت اس وقت اور ماشاء اللہ بستر آپ کا چوبان کلو سے اسی کلو ہو چون سال میں اور کھانے میں کوئی پرہند کوئی پرہند نہیں بلکل لے گنام باکر لوگ ہیں باکر لوگوں سے چپ کچھ کل ہی ہے ماشاء اللہ تو آپ لوگوں کو کیا سمجھانا ہے کہ لوگ بھائبیت ہوتے ہیں بلکل 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 بلکلی بلکل 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 ہاں کہنا یہاں چاہلے ہیں سب سے بیشتر دنیا کا سب سے بہتر لیتا ہے اس نے بہتر کچھ ہوئی نہیں چکتا اور یہ جو ہے کینسا ایسی بیماری نہیں ہے جو ختم کر دے گی یہ بھی سمجھ میں آگیا مطلب سمجھ میں آگیا ہے مطلب ٹھیک ہونے والی بیماری ہے بلکہ آپ جو کہتے ہیں کہ ایسی بیماری ہے ٹھیک ہونے والی بیماری ہے ہنڈر پشنٹ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے آخری میں کوئی پہل رہی نہیں ہے جی تو ایسا جو ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے آپ نے ویڈیوز بھی میرے سارے دیکھے آپ کو یہ بھی بات بتا ہے کہ جو میں نے سمجھایا ہے اس سے کافی لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں ہومورگ کرنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بغیر ویڈیوز دیکھے ہم یہاں ایک دم گھبرا کے آگئے پھر اس سے سوال آپ نے کرنا سبنے شروع کی ہے کہ یہ یہ وہ ہر سوال کا جواب تقریبا میں نے ویڈیوز میں دیا ہے بچکل ہم تو بہت سکی ہوتے ہیں اس بات کا جیوان دھرنے بجاتا ہے ہم لوگوں کا جب ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے اور اس بیباری سے دنیا میں بہاکار بچائے گئے یعنی گودام کے گودام آپ خانی نردوں پیسو کے تب بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہے کہ انسان سے بہت سکی ہے کہ سڑی بات کوالٹی آف لائیف کچھ نہیں ہے ٹھان سرکی میں آپ سرکی کرانے کے بعد کوالٹی آف لائیف آپ کچھ کھان نہیں چکے جائے یہاں ہم سب کچھ بلکل نارو ریزی رہے ہیں سب سے بہت سکر چمتکار میں ہیں جو بھی کہ ہیں کر لے میں بھی اس کے میرے لینٹیو ہے اس کو انہوں کو بھی ان کو ان کو جائے گئی جی بلکل صحیح کہ رہا ہے اور ایک راجکمار برنرال صاحب کا وشواس جو تھا اس نے بہت کام کیا ہے ان کو میرے اوپر وشواس بہت تھا ہمیشہ یہ ہستے ہوئے چین سے وہ سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ علاج کرتے رہیے اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو جیسے پیٹھیں گے فوراں شکایتوں کو کلہ رکھا شکایتیں 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 ارے میں نے کہا مریضوں سے بھگوان بھی شکایت ہر بہت پسند نہیں کرتا ہے پہلے تو آپ اس کا دل خوش کیجئے جو علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے اس کی حمد بن رہی ہے تب وہ علاج آگے کرے گا کیا ہر کام ہم پیسے کے لئے کرتے ہیں پیسہ تو ہماری مجبوری ہے میں تو سرکار سے کہتے کہتے تھنگیا کہ بغیر پیسوں کے علاج کرا تو لیکن کیا کریں سرکار سمجھ میں کیا ہوتا ہے ہماری سمجھ میں تو آج تک یہی بات نہیں ہے پیسہ تو مجبوری ہے ہم تو اس کو خیرتیوان بنا کے دکھائیں بھارت کا نام ہم نے جو ہے بھارت کا روشن ہو رہا ہے ہماری اس کام سے کوئی اس میں کوئی کسی طرح کچھ سندھی نہیں کوئی جاؤٹ نہیں مجبوری ہے کہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمیں صحبہ بیٹی شادی کریں گے بیٹے کی شادی دیکھیں گے بچے دیکھیں گے چونکہ اب کی کینسر سے رہیت ہو گیا اور جب کینسر سے رہیت امیون دھرپی سے بندہ ہوتا ہے تو پھر کینسر لوٹنے کی سمبھاؤنا نا کے برابر ہوتی ہے اور بھگوان نہ کرے کبھی ہوگی تو آج کی تاریخ میں تو یہ جیسے سمانے بیٹی ہے ویسی ہے کوئی کو پرشانی ہی نہیں ہے تو بس وہی پراثنہ ہے ہم لوگ جو مریضوں کو دکھاتے اس کا مطلب ایڈریٹیزمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کینسر میں علاج ہو رہے ہیں وہ ادھورے ہو رہے ہیں ان ادھورے علاجوں کو پورا کرنے کی آبشکتہ ہے آج کی تاریخ میں نہیں تو لوگ ایسے ہی جان گھواتے رہیں گے پیسے گھواتے رہیں گے جان گھواتے رہیں گے ڈاکٹر اپنا نام کھوتے رہیں گے جان بے سر ایسی پین سے لوگ جاتے ہیں کہ وہ کینسر والے لوگ بہتے ہیں یہ بہت پین جانگ ج erreicht ہے یہاں تو باتیں کہ کیا کرنے کیا ہے یہاں تو یہ ہے کہ سردی% ولا یا گیا ہے کہ desenvolvشمہ تم میں ہوتا ہے اور دوسری مج formula کے اپ holes یہ ہے کہ آپ ز packing جاتے ہیں گھر میں ہوا بہدام ہے ہاں آپ کو کہیں جانے کی میری بہب کر دی میں اپنی گھر پہ جائے گھر پہ جا کے ہوتے ہیں unless photographer reste عمر اس کا بی detected کھا گیا آٹھ mathematical journey کھٹ ل کر کے اور اس نے رپا کھولا دوا Mand kadar وہ گھر سے آگیا آگیا ہو تو یہ ہے اچھا یہ زندگی بھلتی محنت ہے بھگوان کسی کسی کو کوئی کوئی کام دیتا ہے مجھ سے یہ کام لے لیا بھگوان نے لیکن یہ کام چلتا رہنا چاہیے جب چلے گا جب آپ لوگ ساتھ دیکھیں شک شبے کو اپدور کریے اپنے شک کو ختم کیجئے اچھی عوستہ میں آ جائیے تو اور اچھی بات ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ راج کمار برانورال صاحب سے بلکات ہو گئی کل سے میں نے آپ کی ریپورٹ دیکھی تھی اور کل سے میں بیچن تھا کہ کب آئے آپ اور میں کب آپ سے باتے کروں اور یہ پبلک کو سندے دے پا ہوں آپ کا دنے بات بہت خوشی ہے میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ برانوال صاحب جو ہیں وہ تمباکو کا استعمال کرتے تھے کافی سال انہوں نے تمباکو کا استعمال کیا قریب پندرہ سال انہوں نے طباکو یوز کیا اور جیسے کہ میں ہر بار کہتی ہوں کہ طباکو کا یوز حانی کارک ہوتا ہے تو بس میں یہی بتانا چاہی تھی برانوال صاحب بلکل ٹھیک ہے اپنی نومل لائف لیٹ کر رہے ہیں ہم ان کو all the best کہتے ہیں and we wish him good luck thank you so much موسیقی موسیقی